اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اس گلے پر ڈیزائن بنانے کا طریقہ سکھا جاتا ٹھیک ہے کہ گلے کا ڈیزائن ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس شٹ میں پینل لگاؤں گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ کمیز کا سینٹر دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کمیز کی سینٹر میں بھی لگتی ہے پینل آپ سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کریز بنا لی ہے آئیرین سے ٹھیک ہے سینٹر میں یہ والی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے 5 انچ کے جو ہے وہ آپ نے نشان لگانا ہے اور یہاں پہ پینل لانی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح سے 5 انچ کے حساب سے آپ نے اس طرح سے اس کی کریز بنا لینا ہے شٹ کی سینٹر کیا حساب کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ نے پینل ڈالنی ہے یہ کپڑا ہے ٹھیک ہے اس کا گیر ہمارے پاس ہے جی بارہ انچ ٹھیک ہے ہاف کریں گے تو 6 انچ آ جائے گا تو یہ آپ نے یہ دیکھیں اتنا ہوگا اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمر سے ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے کمر کا شٹ پہ کمر کا نشان لگا ہوئے وہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے یہاں سے اپنے نیچے کی طرف جو ہے وہ اپنے یہ کپڑا لگانا ہے آپ اس کو واپس فول کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا ہمارا اوپر کمر تک آتا ہے یہ آپ نے پوری کٹنگ کرنی ہے اس کی شٹ کی یہ دیکھیں جو اپنی کریز بنائی ہے اسی کو آپ نے کٹ کر دینا ہے پورا نیچے تک ٹھیک ہو گیا اب یہ دونوں پیسز کی سنٹر میں یہ کپڑا لگے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھیر والی سائٹ سے آپ نے کپڑے کو جوڑنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹوں سے یہاں سے ٹھیک ہے اور کمیز کے دوسرے حصے کے ساتھ بھی آپ نے اس کو اسی طرح سے یہاں سے جوڑنا اوپر کدھر ٹھیک ہے گھیر والی سائٹ سے آپ نے سلائٹ سٹارٹ کرنی ہے یہ کمیز ہے کمیز کی یہ سیدھی سائٹ ہے ٹھیک ہے گھیر والی سائٹ ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر کپڑا جو ہے وہ الڈگار کے رکھا ہے اس کے دونوں سائٹوں پہ آپ نے کمیز کا کپڑا جو ہے وہ جوڑ دینا ہے جو آپ نے کٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ اب اس کے دوسری سائٹ یہ دیکھیں یہ کپڑا ہم لگا چکے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے ذرا یہ کپڑا بیٹھ چاہیے ٹھیک ہے جو پیس ہے یہ باہر کی طرف اس طرح سے نکالتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر پریس لگانی ہے اور اوپر سے بھی آپ نے اسی طرح سے کپڑے کو ایک سلائی کے حساب سے اندر کی طرف نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اوپر سے بھی کپڑا کمیز کا وہ برابر ہی رہے یہ دیکھیں اس طرح سے دوسری سائٹ کو بھی آپ نے اسی طرح سے فولڈ کر لینا ہے نیچے کی طرف یہ دیکھیں جتنا کپڑا ہم نے اس لائی میں رکھا تھا اتنا ہی آپ نے اوپر سے بھی فولڈ کرنا ہے زیادہ نہیں لینا نہ ہی کم لینا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے باہر کی طرف کپڑے کو موڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے باہر کی طرف یہ جو ریڈ ہے ریڈ پیس جو ہے اس کا اپنے سنٹر بنانا ہے تو یہ آپ کریز بنا کے اس کا نشان لگا لیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب ذرا غور سے دیکھیں کہ ہم نے اس کے اوپر ایک اس طرح سے سلائی لگانی ہے یہاں سے کپڑے کو اٹھا کے آپ نے اس پیس کے سنٹر پر رکھنا ہے اس طرح ٹھیک ہے جو کریز ہم نے سنٹر کی بنائی تھی اس پہ اس سائٹ سے بھی اٹھا کے آپ نے یہاں پہ سنٹر پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ واپس اسی طرح سے جڑ جائے گا یہاں سے آپ نے سلائی لگانی ہے دو یا تین ایچ تک ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے ٹھیک ہے جو شولڈر ہے اس کو آپ نے جوننا ہے دونوں پیسز کو جہاں تک ہم نے پینل لگائی ہے وہاں تک آپ اس کو اس طرح سے صدق کرتے ہوئے آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے جہاں پہ آپ نے اس کو پریس کیا تھا اسی نشان پہ آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ کپڑا ریڈ کپڑے کی اوپر نہیں آنا چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے اس کو برابر کرتے ہوئے آپ نے اس لائی لگانی ہے یہاں تک پینل ہے یہاں سے آپ نے واپس اوپر کی طرف اس کو ڈبل کر لینا ہے اس لائی کو یہ دیکھیں آپ کیا کرنا ہے کہ یہ جو کپڑے کا سینٹر ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کپڑے کو بلکل ایجسٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو بلکل برابر کرتے ہوئے بہت دھیان سے آپ نے اس لائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لئے لیکن یہ ہے کہ آپ نے بلکل آرام سکون کے ساتھ اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے اس کا یہاں پہ اور اس کو آپ نے یہاں پہ سینٹر پہ رکھ کے اوپر سے سلائی لگانی ہے کپڑے کو بلکل سیدھا کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو دوسری سیٹ سے بھی برابر کرتے ہوئے آپ نے اس کو یہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے دیکھیں اوپر والی سائیڈ پہ چونٹ بلکل بھی نہیں آنے چاہیے یہ بلکل کپڑے کو سیدھا کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح لگا دے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ پینل تو لگ چکی ہے لیکن دیکھیں یہ دیکھیں اس کے نیچے والے کپڑے کی بھی ابھی سیٹنگ کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے اوپر سے تو یہ دیار ہو چکا ہے اب یہ اس طرح سے اس کو پلٹ لیں جہاں سے آپ سلائیوں کو برابر کریں پہلے ٹھیک ہے نیچے چونٹ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کپڑا اس طرح سے بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا نیچے کی طرف اب اس کو تھوڑا سا اس طرح سے پریس کر لیں اور یہ اس طرح سے آپ اس کو مول لیں دونوں سائیڈوں کو اس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے اپنے نیچے کی طرف کرنا ہے اور اس سے بائٹ کی طرف نکال دینا ہے اس طرح سے اس کو یہاں پہ آپ ٹانکہ لگا کے پکا کرنے سوئی کے ساتھ تاکہ یہ کپڑا اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے ٹھیک ہے بلکل تھوڑا کپڑا اٹھانا ہے تاں کے نیچے سے جہاں کا نظر نہ آئے سیدھی سائٹ سے بس یہاں پہ آپ نے اس کو پکا کر دینا ہے معمولی سا کپڑا اٹھانا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ اس کو پکا کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ جو ہے وہ ٹانکہ لگا لینا ہے یہ پینل لگانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو آپ کو میں اسی شرٹ کے بازو پہ لگانے کا طریقہ سکھاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھا دی یہ ہم نے لگایا ہے ٹانکہ لیکن یہ نظر نہیں آرہا اب یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ لیس پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ یوز میں نہیں تھی اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو یہاں پہ یوز کر سکتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں سے ہم نے یہ والا پیس نکالنے ٹھیک ہے باقی جو پیسز ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے وہ بھی میں کسی نہ کسی ڈیزائن میں ان کو اجیسٹ کر لوں گی کسی اور ڈیزائن میں فی الحال مجھے یہ والا حصہ چاہیے لیس کا تجھے میں نکال لیتی ہوں بالکل احتیاط کے ساتھ آپ نے ان پیسز کو لگ کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے آپ نے انس کو کٹ کرتے ہوئے یہ پیس آپ نے نکال لینا ہے دیکھیں بالکل احتیاط کے ساتھ آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پیس میں نے نکال لیا ہے میں اس کو اس سلائی کی اوپر لگا دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اوپر تک اس طرح سے یہ سلائی کی اوپر آ جائے گا یہاں سے جہاں پہ سلائی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے لیس لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک سٹ پہ لگانی ہے پہلے لیس کو کھینچنا نہیں ہے بلکل بھی آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ پہ آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دونوں سلٹ پہ لگا لیا آپ یہ دیکھیں اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے شیط ہو ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کا ریزائن ہم بنا چکے ہیں اب میں نے اس کا پچھلا دعوان اس کے ساتھ جاننا ہے پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے پاس اوپر پینل لگانے کا طریقہ بھی سکھوں گی وہ طریقہ جو ہے وہ اس سے چینج ہوگا ٹھیک ہے اوکی جی اللہ حافظ